اسلام علیکم ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بیٹیفل سے گلے کی کٹنگ اور سٹیچنگ کریں گے اور ساتھ میں سلیپس دیزائن بھی اٹ کریں گے تو ویڈیو کو لاستک دیکھئے گا یہ جو میں نے اس میں بکرم دی ہے اس کی چوڑائی چال انچ ہے اور اس کی لمبائی پندرہ سے سولہ انچ کے قریب ہے یہاں ہمیں گلہ نارملی جو آگے کا گلہ بناتے ہیں سات انچ کی اس کی گہرائی میں ایک گلے کا پیٹنڈ ڈراؤ کر رہی ہوں یہاں پہ اس طرح ایک باکس بنا کے آپ اس کے اندر گلے کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں میں اس کی لیند رکھ رہی ہوں 15 انچز پر 15 سے 16 انچز آپ کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر اس کو ڈراؤ کر لیں گے اس طرح آپ اس کو ڈراؤ کر لیں اور اس والی لائن کو ہم یہاں بکرم کی سیدھا کر دیں گے یہ ہم آدھا انچ رکھ رہے ہیں اور آدھا انچ دوسری سائٹ ملا کے یہ جو ہمارے بیچ کیا گیپ ہوگا وہ ایک انچ کا ہو جائے گا آپ ایک سے ڈیرھ انچ رکھ سکتے ہیں اس کو یہ دیکھئے اسی کی شیپنگ ہم یہاں پہ اس کو ڈراؤ کر کے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کی کٹنگ ہو گئی ہے کمپلیٹ اب ہم اس کے اندر والے گلی کی بھی کٹنگ کر لیں گے چاہیں تو آپ اس کی کٹنگ بعد میں کریں اور ہمیں ایک کپلا لیں گے اور اس پہ اس کو اس طرح اگر آپ کی پیسٹنگ بکرم ہے تو آپ چھپکا دیں اور اگر پیسٹنگ بکرم نہیں ہے تو ایک بار اپنی اس کی چوڑائی وغیرہ چیک کر کے اور اسے پن سے ٹکس کر لیں میں یہاں پہ صرف تین پن لگاؤں گی اور اگر آپ کی پیسٹنگ بکرم ہے تو اس چیز کے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھئے اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اچھے سے آپ اس کو سیٹ کر لیں پہلے یہ ہمارا گلہ سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے آوٹسائیڈ سے کپڑی کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس میں ہم سلائی کا مارجن چھوڑیں گے سائیڈ میں دبانے کے لیے اور جیسے آپ نورملی کسی بھی گلی کی کٹنگ کرتے ہیں اسی طرح اس کو آپ کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہماری گلی کی یہاں کٹنگ ہو گئی ہے اب یہاں پر بھی ہم کٹس لگائیں گے تاکہ یہ کپڑا آسانی سے مر جائے اس طرح جب ہی بھی گلائی ہوگی تو آپ کو کٹس لگانے پڑیں گے اور اس سے فنیشنگ بھی آتی ہے اور اب ہم اپنی کرتی کی سیدھی سائیڈ لیں گے اور اس میں سینٹر میں ایک کٹ لگائیں گے اور اپنے اس گلے کو اس پہ رکھیں گے اور اس کے بھی سینٹر میں ایک کٹ لگائیں گے اور ایک سیدھی سلائی لگا لیں گے پہلے ہم پیچ میں تاکہ یہ ہمارا گلہ ٹھیک سے پریس ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اپنے گلے میں سلائی لگا لی ہے پہلے بیچ میں سلائی لگائی ہے اب ہم سائٹوں سے اس میں سلائی لگائیں گے اب ہم اس میں اپنی سلائی لگانا سٹارٹ کرتے ہیں جس طرح آپ اپنے کوئی بھی نارمل گلہ بناتے ہیں اسی طرح اس میں سلائی لگانی ہے یہ ہم نے سلائی لگا لی ہے پوری گلے کی اب ہم ایک سلائی سے اندر والا کپڑا جو ہے اس کو کٹ کر لیں گے یہ ہمارا کپڑا کٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں کٹ لگائیں گے پہلے گولائی کی سائٹ یہاں ہم اس میں دونوں سائٹ گلے میں گولائی ہے وہاں کٹ لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پیچھے کی طرف ہم پلٹ دیں گے یہ ہم نے اس کو پیچھے کی طرف پلٹ دیا ہے اب ہم اس میں اپنی لیس لگائیں گے یہ کوٹن لیس آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں الگ الگ طریقے سے میں اس میں تھوڑی سی لیس کو ہائٹ کر کے اندر اور اس کے جو کنگورے والی سائٹ ہے اس کو شو کروں گی اس طرح آپ کٹن لیس سے بہت ساری ڈیزائننگ بنا سکتے ہیں اور یہ اچھے سے اس میں اگر پتلی ہوتی ہے تو راؤنڈ نیک میں آرام سے مڑ جاتی ہے اگر چوڑی ہوتی ہے تو پھر آپ کو چن وغیرہ ڈال کے اس کو کرنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ پتلی لیس لگائیں گے تو وہ ایزی لی آپ کی گولائی پہ بیٹ جاتی ہے یہ دیکھئے ہم نے لیس لگا کے اس کو تیار کر لیا ہے یہ بیوٹیفول سا ہمارا نیک لائن ریڈی ہونے والا ہے بس اب ہم الگ سے اس کی پینٹ کا کپڑا لے سکتے ہیں میں نے یہاں ایک وائٹ کپڑا لیا ہے اور اس پہ سلائیاں لگا لیا ہے اس طرح ان کے بیچ میں دو انچ کا میں نے گیپ رکھا ہے ان کو سلائی لگانے کے بعد ہم نے ان کو آئرن کر کے ایک طرف ان کو اس طرح بٹھا دیا ہے یہ پینٹیکس کا ایک لکا گیا ہے اور اس کو آپ بکرم پہ کپڑے کو چپکا لیں اس طرح میں نے اس کو بکرم پہ چپکا لیا ہے اور اب ہم اس کی چوڑائی دیکھ لیتے ہیں اس کی چوڑائی دو انچ اس کی چوڑائی ہے اور اب ہم اس کو گلے کے پیچھے والی سائیڈ میں رکھیں گے اس طرح اور اس میں اوپر سے ہم یہاں سے پککا کر کے اور اس کو سٹیچ کر لیں گے اس طرح آپ اس کو تھوڑا کھول کر وی لک میں بھی رکھ سکتے ہیں یا سٹریٹ بھی آپ اس کو سل سکتے ہیں اور یہ پینٹیکس آپ اوپر کی طرف رکھیں گے تو زیادہ خوبصورت لگیں گے یہ دیکھئے ہم نے اس کی پینٹیکس کو اس طرح اس میں یوز کیا ہے اور اب ہم اس پہ لگائیں گے پرل بٹن میں یہاں پہ اس میں دو دو بٹن لگا رہی ہوں کیونکہ یہ ہماری پینٹیکس کے ہی اکورڈنگ ہم اس کو یوز کر رہے ہیں یہ دیکھئے بٹن لگنے کے بعد گلہ اور بھی خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی پیاری ڈیزائننگ کے ساتھ اس کا گلہ ریڈی ہو گیا ہے پینٹیکس اور پرل بٹن کے ساتھ اب ہم اس کی سلیفز ریڈی کر لیتے ہیں یہ میں نے نارمل سلیفز کٹی ہیں فل سلیفز ہیں بیس یا بائیس انچ کی جو بھی آپ پہنتے ہوں اور ہم اس میں یہاں چن ڈالیں گے اور میں نے ایک سٹرپ لی ہے آپ اپنی کلائی سے ناپ کے لیے لیں یہ فائف انچ کی ہے فولڈ میں یہ آپ کی فائف انچ کی ہوگی اور میں نے اس کو کلائی کی فٹنگ کا رکھا ہے ہم نے اس طرح اس میں چن ڈال کی اور اس سٹرپ کے برابر کا کر لیا ہے اس سٹرپ آپ ایک سے دو انچ کے بیچ چوڑی لے سکتے ہیں اس طرح میں اس طرح میں اس سٹرپ کا تھوڑا کپڑا چھوڑ کر جو نیچے والی پٹی ہے اور اس پر سلائی لگا لیں گے ہم نیچے والی پٹی کو تھوڑا ایکسٹرا لینا ہے اور ہم نے سلیفز کو بھی سائٹ میں سے پہلے سی دیا تھا اس طرح یہ ہماری سلائی ہو گئی ہے کمپلیٹ اور یہاں ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور اپنے کپٹے کو اس طرح پکڑیں گے پٹی کو اُلٹی سائی دی اور ہم نے یہ ایک لوب بنا کے رکھ لی تھی پہلے ہی دوری کی اس طرح آپ کو پکڑنا ہے اور ایسے کپڑے کے اندر رکھ کے اور سلائی لگا دینا ہے یہ کپڑے کے اندر پکڑ کے اس طرح اور آپ ایک سلائی لگا دیں یہاں پر یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت سلیف ڈیزائن ہے جو کہ بہت سمپل ہے اور آج کل بہت چل رہا ہے یہ اس طرح ہم اس کو اُلٹ دیں گے تو یہ ہماری لوب بہار آ جائے گی اور دوسرے سائیڈ ہم پلین اس کو رکھ کے اور سلائی لگا دیں گے اس سائیڈ ہمیں بٹن لگانا ہے اس میں یہ بھی ہماری سلائی لگ چکی ہے اب ہم اس کو آگے کی طرف اس طرح اُلٹ لیں گے اور پٹی کو اندر دبا کے اپنی سلائی کو کمپلیٹ کر لیں گے دیکھیں یہاں سے ہم سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے اس طرح ہم اپنی پوری سلائی کو کمپلیٹ کر لیں گے اندر کی طرف کپڑے کو دبا کے یہاں ہم پکا کر کے اپنی سلائی کو انیش کریں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی پیارا اور ایزی سا ہمارا یہ سلیز ڈیزائن ریڈی ہو گیا ہے آپ اس میں چاہیں تو اوپر پپ بھی ڈال سکتے ہیں ہم اس طرح پرل بٹن جو ہم نے نیک میں یوز کیا تھا وہ ہی پرل بٹن ہم یہاں ٹک کریں گے یہ ہمارا بٹن ٹک ہو گیا ہے اس میں ڈبل داگے سے ہم نے اس کو ٹک کر لیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی کلر کمبینیشن اس کا بہت پیارا ہے اور بہت ہی ڈیسینڈ سا یہ کرتہ ریڈی ہوا ہے اس کے ٹراؤزر کی ویڈیو میں اپنی چینل پر پہلے اپلوڈ کر چکی ہوں آپ وہاں سے اس کی ڈیزائننگ دیکھ سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سکتے ہیں